دوستو ہم نے ایک سرسلہ بہت اچھا شروع کیا ہے کہ قرآن حکیم کی جتنی بھی ہماری سورہ ہے ان کی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا اصل ٹیم کیا ہے سینٹرل آئیڈیا کیا ہے مرکزی خیال ہے سورہ کا شان نزول کیا تھا اور چند ایک امپورٹنٹ آئی آر جو ہمیں ہماری زندگی کی بلکل ایک روشن ہمیں کر دیں گی ہمارے اندھیروں کو دور کر دیں گے دوستو سورہ آل عمران قرآن حکیم کی تین نمبر سورہ ہے اپنی ترطیب کے حوالے سے اور یہ بھی بہت بڑی سورہ میں آتی ہے سورہ بکرہ کے بعد بیس رکوں ہیں دوستو آیات ہیں اور تیسر نمبر پہ یہ سورہ آتی ہے اور اس کا نام آل عمران اس لیے ہے کہ اس کی تیس نمبر آیت میں وہاں پہ آل عمران کا ذکر ہے اور وہ آیت یہ کہتی ہے ان اللہ حصطفاق آدمہ وانوہن وآل عبرہیم وآل عمران علالآلمین کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم کو حضرت نوح کو اور آل عبرہیم کو اور آل عمران کو دوسرے آلمین پہ چن لیا ہے یعنی چونکہ قرآن حکیم میں اسی ایریا میں جو اقوام ہوئی تھی جو مذہب ہوئے تھے ان کا ذکر ہے اسی آیت سے جو آل عمران کا ذکر ہے اس کی بنیاد پہ سورہ کا نام ہے اور آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ عمران جو ہے وہ حضرت حارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا تو اسی نسبت سے چونکہ اس دور میں یہ نسبت چلتی ہوتی تھی اس سورہ کا نام آل عمران دوستو یہ سورہ جو ہے یہ جنگ بدر کے بعد سورہ بکرا نازل ہوئی ہے اور جنگ احد کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے تقریباً کوئی تین ہجری کا وقت بنتا ہے اور اگر ہم قرآن حکیم میں سورہ علیہ عمران کی آیات پہ غور کریں تو چار ایریاز بنتے ہیں پہلے جو دو رکوع ہیں وہ جنگ بدر کے حوالے سے توحید پہ اور جنگ بدر کے حوالے سے جو واقعات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں ان پہ مرکوز جو اس کے رکوع نمبر چار سے لے کے جو چھے تک ہیں وہاں پہ جو ایک وفد نجران سے حیسائیوں کا آیا تھا اور رسالت مواب سے ان کی بیعث ہوئی تھی توحید پہ اور رسالت پہ تو اس پہ بیعث ہے گو کہ وہ نو ہجری پہ نزول ہوا تھا لیکن قرآن حکیم کی جو آخری ترتیب ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائید اسلام کے کہنے پہ کی تھی اس میں نائن ہجری کی آیت کو اس کے بعد دکھا لیا اس کے بعد دوستو جو رکوع آتے ہیں چھے سے لے کے تیرہ تک ان میں پھر جنگ بدر کے حوالے سے جو آیات اس موقع پہ نازل ہوئی تھی ان کا ذکر ہے اور آخری جو رکوع ہیں تیرہ سے لے کے بیس تک ان میں دوستو جنگ اہد کے حوالے سے جو ذکر ہے اس کا ذکر ہے اور مومنین کو کہا گیا ہے رسالت مواب کو کہا گیا ہے کہ مومنین سے یہ کہیں یہ پیغام ہے ان کے لیے اپنے اندر ربط لائیں نظم لائیں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں اس کے علاوہ دوستو یہ جو اس میں خطاب ہے وہ یقیناً یہود سے ہے لیکن نصارہ سے زیادہ خطاب ہے بکرا میں یہود سے زیادہ خطاب تھا یہاں پہ نصارہ سے زیادہ خطاب ہے اور یقیناً پھر رسالت مواب سے خطاب ہے اور مسلمانوں سے خطاب ہے اور پوری انسانیت وہ خطاب ہے دوستو اس کے اندر یہ چند ایک وہ تھے جو خارجی اس کے عوامل تھے یا خارجی چند ایک چیزیں سمجھنے والی تھے رسالت مواب نے کہا کہ یہ جو دونوں سورہ ہیں یہ یوم حساب کے دن دو بدلیوں کی طرح ہوں جو آپ پہ سایا کرے ہیں دوسرا ان دونوں سورتوں کو قرآن حکیم کی مثال اگر قرآن حکیم کو درخت سمجھا جائے تو یہ دونوں اس کی پڑی شاہ ہیں پھر رسالت معاب نے اسے کہا ہے کہ یہ شمس اور کمر یعنی یہ قرآن کے شمس اور کمر یعنی لازم و ملزوم پھر اس کو رسالت معاب نے زوجہن کہا کہ یہ کمپلیمنٹ کرتی ہے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ دوستو ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ اگر یہ آتا ہے اور یہ ادھر سے آتا ہے تو یہ کمپلیمنٹیشن ہے مکمل کرتی ہیں ایک دوسرے اگر ایک میں اشارہ ہے دوسرے میں کنایا ہے ایک میں مقصر بات ہے دوسرے میں تشریح ہے اگر ایک میں تشریح ہے دوسرے میں مقصر بات ہے تو گویا یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہے دوستو ایک اور خوبصورت اس کا انگل ہے دونوں سورتوں کا کہ ان میں جو مسائل ڈسکس ہوئے ہیں وہ ان کو ہم ایک کمپیلٹیو ٹیبل میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن چار پانچ ایریاز بہت بڑے بڑے ہیں مثال کے طور پر ایمان کا ان دونوں میں ذکر ہے سورہ فاتحہ میں ایمان بلہ پہ ذکر ہے سورہ بکرہ میں ایمان بررسول پہ اور مسلمانوں کا جو قرآن حکیم پہ اور الہامی کتب پہ ایمان لانا ہے اس کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں جو زیادہ ذکر ہے وہ ان ایمان کے حوالے سے عوامل کا ذکر ہے کس طرح آپ نے عمل کریا اور دوسرے نبیوں پر بھی ایمان کا ذکر ہے ایک دوستو اینگل ہے کہ اس میں یہودیت کا ذکر ہے سورہ بکرہ میں یہاں پہ عیسائیت کا ذکر ہے دلائل کے حوالے سے وہاں پہ دلائل میں فطرت کا ذکر ہے آسمان زمین سبزیاں پھل غور کرو فکر کرو تطبر کرو تفکر کرو لیکن یہاں پہ اس دلائل جو ہے وہ رسولوں کے حوالے سے ہے کہ ہم نے کن کے رسولوں کو بیجا اور کیا کیا نشانیاں دیتی ہیں کون کون سی کتابیں ہم نے بیجی اور ان کے اندر یہ پیغام آتی ہے اسی طرح دوستو یہ سورہ بکرہ ہے سورہ بکرہ کے اندر یہود اور نصارہ کو اڈریس کیا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ اور اے مسلمانوں لیکن یہاں سورہ علیہ عمران میں پروفٹ سے کہا گیا ہے کل ان کو یہ پیغام دو مومنین کو یہ پیغام دو انسانیت کو یہ پیغام دو تو یہ ان کے مین مین فیچرز ہیں وہاں پہ کعبہ کا ذکر ہے سورہ بکرہ میں یہاں پہ کعبہ کو احزے بیت اللہ کا ذکر ہے وہاں پہ اشارہ ہوتا ہے کنایا ہوتا ہے یہاں تشریح ہوتی ہے وہاں تشریح ہوتی ہے یہاں اشارہ ہوتا ہے تو گویا کہ سوریں اپنے آپ کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور پھر انسانوں کی فلا کا ذکر ہے کہ دوستو اے انسانوں آپ دنیا میں آئے ہو دیکھو یہ زندگی بڑی آسی ہے یہ ایسے گزر جائے گی رقص شرر ہے مزہ غالب کہتے ہیں رقص شرر ہے تو یہ زندگی ایسے گزر جائے گی اس کے اندر اچھے کام کرو اچھے عمال کرو تاکہ آپ کی آفت پتل ہو دوستو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو تقابلے میں تھی اب ہم سورہ علی امران کے اندر مطالعہ کرتے ہیں کہ کیا ہے اگر ہم بہت مختصر طریقے سے سمجھنا چاہیں تو اس کے دو حصے پہلے ایک حصے میں توحید کا ذکر ہے یعنی آپ نے ہاف کر لیا نا یعنی سو آیت پہلی جو ہے اس میں ایک توحید کا ذکر ہے بڑے اچھے طریقے سے اور پہلے کتابوں کا ذکر ہے کہ ہوواللہ زی نزلہ علیکل کتابہ کہ ہم پہ آپ کے کتاب نازل کی مصدق علمہ بیانہ یدہ ہے جو اس سے پہلے آنے والی کتابوں کو تصدیق کرتی ہے اور پھر ہم نے آپ پہ وَعَنزلہ علی الفرقان اور پھر ہم نے اپنے فرقان بیجا یعنی فرق کرنے والا جو قرآن حکیم کی طرف اشارہ ہے دوستو دوسرا جو اس کی سو آیات ہیں ان میں ذکر ہے پھر زیادہ تر مسلمانوں پہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو نظم و ضبط میں لاؤ اپنے اپنے اصلاح کرو فطرت کو سمجھو اور اللہ تعالیٰ پہ پیغام کو سمجھو اور اپنے آپ کو ایک مرکز پہ ایک نکتے پہ لے کے آئے اور مومنین کو عمال سالحہ جو ہیں حکیم کی جو آپ نے سنی ہوں گی جمعہ کے ختموں میں اور اپنی عام زندگی میں مسلمان کی طور پہ اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلامی لا الہ الا ہوا کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا دوستو اس کے علاوہ شروع میں ہی بہت خوبصورت آیت ہے جو کہ آپ کے قرآن حکیم کی تفسیر کی بنیاد ہے وہ کیا ہے وَلَّذِي نَزَّلَا عَلَيْكَ الْكَتَابَةِ کہ رسالت مآب کو ذاتِ باری تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے مِنْ هُوَ عَيَاتًا مُحْقَمَاتًا جس کے اندر بڑی مُحْقَمَ آيَات ہیں مِنْ هُوَ عَيَاتًا مُحْقَمَاتًا ہُنَّا عُمَّ الْكَتَابِ اور جو کتاب کی جڑھ ہیں ام جڑھ کو بھی کہتے ہیں ماں کو بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر بڑے واضح حکامات وَا عُخَرَوْ مُتَشَّابِحَاتًا اور دوسری عیات اس کے اندر ایسی ہیں جن میں تشبیحات پائی جاتی ہیں اگر کسی کے دل میں زیگ ہوگا کوئی بندہ اپنے ایمان میں تفکر میں فکر میں میزان پہ نہیں ہوگا تو وہ ان چیزوں کو اپنے محدود علم کے مطابق انٹرپیٹ کرے گا اور لوگوں کو مس قائد کرے گا اس کو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں زیگ ہوتا ہے لیکن قرآن حکیم اسی آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ وَرْرَاسِخُونَ فِي الْعَلْمِ جن کا علم راسخ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اَمَنَّا بَيْهِ ہمیں امان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر امان رکھتے ہیں اور وَمَا يَذَكَّرُوا إِلَّا أُولُوَ الْبَابِ اور یقینا جو اہلِ علم اہلِ فکر لوگ اہلِ اقل لوگ ہوتے ہیں وہ تدبر صحیح کام لیتے ہیں ان کو روشن نظر آ جائے دوستو اس کے علاوہ اس میں بڑی خوبصورت دو آیات ہیں کہ پرافٹ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کل کا مطلب ہے ان کو سمجھاؤ ان کو بتاؤ کل تحبون اللہ ان کو بتاؤ کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں فَتَّبِعُونِ تو میری اطماء کرو تو پھر کیا ہوگا آپ کے محافظے کے طور پر معاف کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ غَفُورُ الرَّحِيمِ کل ان سے کہیں کہ اتیو اللہ وَالرَّسُول اللہ کے اور رسول کی اطاعت کرو اور فَائِن تَوَلُّو لیکن اگر آپ پھر گئے روح گردانی کریں گے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْقَافِرِينَ تو پھر اللہ تعالیٰ قافرین سے محبت نہیں کرتا دوستو اس سورہ کے اندر ایک بہت خوبصورت اور چیز ہے جو آپ نے افضل نہیں سنی ہوگی قرآنِ حکیم نے پورے قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر کیا ایک نساء کا ذکر کیا ہے وہ ہے سعیدہ مریم قرآنِ حکیم میں کسی دوسری عورت کا ذکر نہیں ہے اگر ہوگا وہ ریفرنس ہے اشارہ ہوگا کنایا ہوگا لیکن قرآنِ حکیم نے ایک پورا چپٹر سعیدہ مریم پہ دیا ہے اور قرآنِ حکیم کہتا ہے فرشتے نے کہا یہ سعیدہ مریم کے بارے میں قرآن حکیم فرماتا ہے اور اسی آل امران میں فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ میں سے فلا تقن منکم امتا آپ میں سے کیسی امت ہونے چاہیے یادونہ الالخیرے جو خیر کی طرف دعوت دے یامرونہ بالمعروفے اور جو خیر کی امر کرے اس کا حکم دے وَا يَنْحُنَا عَلِ الْمُنْغَرْ اور وہ برائی سے روکے اُلَائِ قَحُمْنُ مُفْلِحُونَ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلا پانے والے ہیں تو یہ آیت بھی اس کے انتر ہے آخر میں جو آیت ہے دوستو صلی اللہ علی عمران کی وہ کہتی ہے اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو اور محافظت کرو اور اپنے رابطے برقرار رکھو اللہ تعالی سے بخبر رہیں تاکہ اللہ تعالی کی ذات آپ کو فلا دے سکے تو یہ دوستو آخری آیت ہے تو گویا جو آل عمران کی سورہ ہے بہت خوبصورت سورہ ہے اگر آپ اس میں سے فلو کریں گے نائک فش ان وارٹر تو جب آپ کے خیالات اور آپ کے جو تدبر ہوگا اور آپ اپلائی کریں گے فوکس کریں گے تو آپ کو دنیا جہاں کے زنگی کے ایک نئے باپ کھلیں گے اندیرے جو ہیں وہ روشنی میں تبدیل ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ ریلیجیس ہسٹری بھی ہے آپ کو اور میں آپ سے فکس کروں گا کہ آپ سورہ آل عمران کا ضرور جا کے گھرچ کریں گے بہت شکریہ